بہت سے ابھیرتی ہمارے اس لیے پریشان ہے کیونکہ بیس ہزار کے آس پاس یہ ٹوٹل جو پریقشہ دینے والے تھے بعد میں فائی فائی سکس کا ایک الگوی بات پڑ گیا وہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں ایک ڈیفرنٹ یاچکہ حالانکہ دونوں یاچکہ کلاپ ہو گئی ہیں لیکن ڈیفرنٹ یاچکہ میں جو پیرا نمبر 33 34 کا تھا وہ دونوں پہ اب پہلے ایک روک لگی تھی اب دونوں پہ لگ گئی ابھی اوفیشنل سٹیٹمنٹ اس میں ہے نہیں کیونکہ پرسونل جو دیکھ رہے تھے بلبیر جی وہ میڈیکل ریزن چھوٹی پر ہیں جن کو چارز دیا گیا لگ سے وہ ڈیفرنٹ برانچ کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ فائنانس میں یہ چارز دیا گیا ہے پریزنٹ لی اور ابھی تک سیچویشن یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ میں راجہ سرکار کی طرف سے ریپلائی فائل نہیں ہوا تھا اور ہمیرپور کرمچاری چین آئیو کوئی کہہ دیا تھا کہ وہ سرکار کی طرف سے بھی سٹینڈ وہی کلیر کر دیں ان کو ہی ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی لے کے دیئے تھے اب سیچویشن یہ ہے کہ ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اگلے پیرا کو بھی سٹی کیا ہے تو اب ریزنٹ ہمیرپور کرمچاری چین آئیو کو فیلحال نہیں نکالے گا پرسونل سے جب ایسی ایس فائنانس ہے اگر کوئی بات ہماری ہوئی تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے یا لگ سے لیکن ابھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ سٹی جو ہے وہ اس میں فس گیا ہے اور اب چودہ تاریخ سے پہلے اس کے ریزلٹ گھوشت ہونے کو لے کر اسمنجس ہے کیونکہ پہلے بھی آئیوگ نے یہی کہا تھا کہ ہم پندرہ سے پہلے نتیجہ نہیں نکال پائیں گے لیکن اب کیونکہ سپریم کورٹ بھی بیچ میں آ گیا ہے تو نیچرلی اس میں مجھے لگتا نہیں کہ چناب سے پہلے یہ ریزلٹ والی بات آئے گی حالانکہ یہ ریزلٹ آ جاتا باقی ساری چیز ہیں تو چناب کے گھوشنا کے دوران جب ایک بار کورٹ لگ جائے گا تو نکتیاں ویسے بھی نہیں ہو پائیں گی لیکن پھر بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں جب تک ان سے اوفیشلی بات ہو چاہتی ہو باتی ہے اس کے بعد ہی بات کریں گے آؤٹسورس کو لے کر پچھلی کیبنیٹ کی بیٹھک میں ہوا تھا کی کمپنی بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ تھا کی پالیسی الگ سے کیبنیٹ میں آئے گی اب پچھلی کیبنیٹ سے لے کر اب کی کیبنیٹ تک آپ دیکھئے کی جو سکلڈ ڈیولمنٹ کورپوریشن ہیں جس کے جس کے ہاں کمپنی بڑھنی ہیں ان کے جو سیکریٹری ہیں ان سے آج ہم نے بات کی امیتاب عوستی سے تو انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی تک کوئی کمپنیونکیشن نہیں ملا ہے کہ سکلڈ ڈیولمنٹ کورپوریشن کو کس طرح سے بدلنا ہے اور کمپنی کس طرح سے بنانی ہے انہوں نے اپنے پاس پوری تیاری کر رکھی ہے ہریانہ سے سارے کاغذ بھی مانگوالی ہیں وہ کمپنی میں اس کو بدل دیں گے لیکن ابھی تک انہیں اوفیشلی کنویر نہیں ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب اس کے بارے میں پھر جی اڈی میں پتا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اگلی کی کیابنٹ میں یعنی کہ چھے تاریخ کو پھر سے اس کو ڈسکس کرنے کو کہا گیا ہے پولیسی کے ساتھ پہلے صرف یہ کہا تھا کہ کمپنی بنے گی اب اگلی کیابنٹ میں بول رہا ہے کہ پولیسی کے ساتھ لیکن یہاں پھر سے وہی سوال کی اگر اگلی کیابنٹ میں بھی اس کو لگنا ہے اور اس کے بعد کنوے ہونا ہے تو پھر کیا چناف سے پہلے ان کو سیکیورٹی جاب کی ملے گی یا نہیں کیونکی بہت سارے بھی بات کمیونکیشن کو نہیں مانتے ایک دا الیون تھار اور پھر جن جن ج اگر کا پروجیکٹ لگ بگ پورے ہو رہے ہیں وہاں کرمچاریوں کو لے کر سنکٹ ہو جائے گا